احمدہ و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد حضرگان محترم اور برادران عزیز مجھے پہنچنے میں کچھ دیل ہوئی اس لیے وقت کم رہ گیا ہے لیکن دین کی ضروری بات لمبے وقت کی محتاج نہیں ہوتی تھوڑی دیر میں بھی اگر اخلاص کے ساتھ بات کہی جائے اور جذبہ عمل کے ساتھ سنی جائے تو وہ کارامد ہوتی ہے اور خدا نہ کرے یہ باتیں موجود نہ ہو تو پھر لمبی چوڑی تقریریں بھی بیکار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آتا فرمایا اس موقع پر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے یاد کرنا چاہیے کہ پچھلے رمضان میں نجانے ہمارے کتنے بھائی بہنیں ہمارے ساتھ روزوں میں شریک تھے ترابی میں شریک تھے اور رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے تھے اور آج اس رمضان میں وہ دنیا سے جا چکے ان کے عمل کا حساب و کتاب بند ہو چکا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں قبولیت کے لیے اور عجر و ثواب کے لیے وہی عمل معتبر ہے جو اس دنیا میں کیا جائے مرنے سے پہلے پہلے کر لیا جائے وہ تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں معتبر ہے جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو دفتر عمل بھی بند ہو جاتا ہے عمل کا ریجسٹر بھی بند ہو جاتا ہے پھر اس میں کسی عمل کا اضافہ نہیں ہو سکتا اور جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے قبر میں پہنچ جاتا ہے تو اس وقت وہ حسرت کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے زندگی کے اوقات کس طرح میں نے فضول ضائع کر دیے کاش کہ میں اس میں کوئی نیک عمل کر دیتا کاش کہ میری نیکیوں کے اعمال میں نام اعمال میں نیکیوں کا کچھ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن وہ حسرت اس وقت کا آرامد نہیں ہوتی ہے کیونکہ عمل کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے تو ہمیں یہ تذور کرنا چاہیے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے کتنے بھائی بہن جو پچھلے رمضان میں رمضان کی گھڑیوں سے مستفید ہو رہے تھے آج وہ زیر زمین جا چکے برزخ کے عالم میں پہنچ چکے اس جگہ پہنچ چکے جہاں ان کے لئے اپنے عمل میں کوئی اضافہ کرنا ممکن نہیں وہاں جانے کے بعد حسرت یہ ہوتی ہے کہ ہم سے تو کوئی عمل بننی پڑتا کوئی اللہ کا بندہ ہمیں عیسیٰ لے ثواب کر دے کوئی ہمارے اوپر فاتحہ پڑ جائے کوئی ہمارے لئے دعا کر دے تو اس کی آرزو لگی رہتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آدمی دنیا میں قبر میں چلے جاتے ہیں ان کی زبان حال سے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ وہ قبر میں پڑے ہوئے لوگ وہ گزرنے والوں سے کی طرف حسرت سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں سے کوئی ہمارے پاس آ کر اس حال سواب اور دعا کرتا ہے کہ نہیں اور میرے والد ماجد ربط اللہ علیہ نے حضرت مارہ محسیو عمر چبھی صاحب ربط اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کلام کو اردو میں نظم کی شکل میں مرتب کیا ہے جس کا نام ہے مقبرے کی آواز کہ بقبرہ گویا ہر مقبرہ وہ گویا زبان حال سے اپنے گزرنے والوں کو آواز دیتا ہے کہ مقبرے سے گزرنے والے سن خیر ہم پر گزرنے والے سن ہم بھی ایک دن زمین پر چلتے تھے باتوں باتوں میں ہم چلتے تھے پوری داستان ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی گزاری اور اب ہم اس بات کو ترستے ہیں کہ کوئی بندہ خدا آ جائے اور فاتحہ ہم پہ پڑھتا جائے تو وہ عالم جب شروع ہو جاتا ہے تو پھر اپنے اعمال میں اضافہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ جللہ جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا اس کی مقدس گھڑیاں عطا فرمائی وہ گھڑیاں جن کا ایک ایک لمحہ اللہ جللہ جلالہ کی رحمتوں کی گھٹائیں لے کر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی گھٹائیں جھوم جھوم کر انسانوں پر برستی ہیں مغفرت کے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں گناہ بخشائے جاتے ہیں گردنوں کو جہنم کے عذاب سے آگا آزاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے اوپر رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں وہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھا ہے پہلے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تو شکر یہ ہے کہ اس مقدس مہینے کی ساعتوں کی قدر پہچانی جائے یعنی ان گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کیا جائے اور معصیت اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائے جائے مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ہے اس میں بندے کا کام یہ ہے کہ کم از کم اس مہینے میں اس بات کا تہیہ کر لے اس بات کا عظم کر لے کہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوگا آنکھوں کی حفاظت کروں گا کہ وہ غلط جگہ نہیں پڑھیں گی کانوں کی حفاظت کروں گا کہ اس میں غلط بات نہیں ڈالی جائے گی اس میں ناجائز گانا بجانا اس میں غیبتیں اور جھوٹ غلط بیانیاں یہ نہیں سنوں گا اور اپنی زبان کی حفاظت کروں گا کہ زبان کو غلط کام میں استعمال نہ کیا جائے جھوٹ اس سے نہ بولوں غیبت اس سے نہ کروں کسی کی دلازاری اس سے نہ کروں کسی کا دل اس سے نہ دکھاؤں اس بات کا احتمام انسان کرے اور بھائی اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا فرمایا کہ شہر الصبر و شہر البواسات یہ صبر کا مہینہ ہے اس میں صبر کی ٹریننگ دی جا رہی ہے اس میں صبر کی تربیت دی جا رہی ہے کس طرح کہ کھانے کو دل چاہتا ہے بھوک لگتی ہے مگر اپنے آپ کو روک کر آدمی روک لیتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے روضہ فرض کیا ہے میرا روضہ ہے میں کھاؤں گا نہیں پیاس لگ رہی ہے حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں گرمی کا موسم ہے اور گرمی ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں لیکن کوئی مسلمان جس سے روضہ رکھا ہو وہ کبھی اپنی پیاس بجانے کی خاطر وہ پانی نہیں پیے گا کوئی اگر لاکھ روپے بھی اس کو دے کہ یہ لاکھ روپے لے لو اور پانی پی کر روضہ توڑ دو کوئی مسلمان اس کو گوارہ نہیں کرے گا کیوں نہیں کرتا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اس کی محبت اس کی جلال اس کی خشیت کی وجہ سے بندہ ان باتوں سے رکھ جاتا ہے تو یہ مہینہ اللہ تعالی نے صبر کی تربیت دینے کے لیے بنایا شہر و صبر ہے جب شہر و صبر ہے تو بھائی ہر غلط کام سے صبر دل میں کسی گناہ کا دعیہ پیدا ہو رہا ہے کوئی گناہ کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو صبر کر کے اس کو روک لو اپنے آپ کو روک لو یہ صبر ہے یہاں تک کہ یہ فرمایا کہ چونکہ شہر و صبر ہے تو اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرے گالم گلوج کرنا چاہے تو تم اس کا جواب نہ دو بلکہ کہ دو کہ بھائی میرا تو روزہ ہے یہ نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص تم سے گالم گلوج کرنے لگے یعنی بڑا بھلا کہنے لگے اور تم سے لڑنے لگے اور دوسری نبی آتما ہے جہل علیکم جاہلون کہ کوئی جہالت کا کام کرنے لگے جہالت کا کام جو ہے نا عربی میں یوں تو لفظی جہالت میں ہر قسم کے نادانی آجاتی ہے لیکن عربی میں خاص طور سے لڑائی کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ جلال لڑائی ہے جہالت کا کام جس کو اللہ تعالی نے علم دیا ہو صحیح علم دیا ہو وہ لڑنے والا نہیں ہوتا وہ اگر فرض کرو کسی سے کوئی نا حق تلفی بھی ہوئی ہے تو شریفانہ انداز میں اس سے بات کرتا ہے شریفانہ انداز میں اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے لیکن لڑائی لڑنا اور اپنے آپے سے باہر ہو جانا غصہ کرنا یہ شریف آج میں کا کام نہیں ہوتا یہ جاہلوں کا کام اس واسطے کہتے لڑائی اور جہالت عربی زبان میں ایک ہی معنی ہے تو جہال فرمایا کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرنے لگے تو تمہارا دل تو چاہے گا کہ بھئی جس طرح یہ مجھ پر گرم ہو رہا ہے میں بھی گرمی کا مظاہرہ کروں میں اس سے زیادہ کروں اس نے مجھے ایک بات کہیے میں اس کو دس باتیں کہوں اس نے مجھے ایک تانہ دیا ہے میں اس کو دس تانہ دوں دل تو چاہے گا لیکن سمجھ لو کہ تمہارا روضہ ہے اور یہ روضہ صبر کے مہینے میں رکھا گیا ہے یہ اس لئے رکھا گیا ہے تاکہ تم اپنے آپ پر قابو پاؤ اپنی ہر خواہش کو کے پیچھے نہ چل پڑو ہر خواہش کے آگے اپنے ہتھیار نہ ڈال دو بلکہ اپنے آپ کو قابو میں کرو اپنے اوپر قابو پاؤ اور غلط خواہشات غلط ارادے جو تمہارے دل میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو دبا کر صبر کا مظاہرہ کرو یہ شہر و صبر ہے لڑائی کا نہیں مہینہ نہیں اب آپ اندازہ کی دیں لڑائی کا کیا مطلب یہاں پر یہ تو تکار آپس میں تو تکار کرنا اس کو بھی فرمایا سرکارِ والم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ منع ہے مت کرو روزے کے اندر کوئی کرے بھی تو کہہ دو بھئی میں نہیں میں نہیں کروں گا میرا تو روزہ ہے ہتھیار ڈال دو ناک نیچی کر دو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر میں نے اس کا جواب نہ دیا تو میری ناک کر جائیے ارے ناک کیا کر جائیے ناک نیچی کر دو اللہ کی خاطر کر دو اللہ کے بھیجے ہوئے اس مہینے کی خاطر کر دو ربضان کی خاطر کر دو روزے کی خاطر کر دو اپنے آپ کو تھنڈا کر لو میرا تو روزہ ہے میں لڑائی نہیں کروں گا زبانی لڑائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے جب زبانی لڑائی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو یہ ہاتھا پائی ایک دوسرے کو مارنا تکلیف مہچانا اس کا کتنا بڑا گناہ ہوگا اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اللہ بچائے ہتھیار اٹھا کر دوسرے کے اوپر حملے کرنا ٹارگٹ کلنگ کا ربض بڑا مشہور ہو گیا اور اس نے ہمارے باشرے کو تباہ کر رکھا ہے خاندان کے خاندان اجڑ گئے ہیں ہزاروں عورتیں بیوہ ہو چکے ہیں ہزاروں بچے یتیم ہو جاتے ہیں کس لیے محض اپنے ایک جذبہ اسبیت کو اسبیت کو تسکین دینے کے لیے یا اپنی قوت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہم ہتھیار رکھتے ہیں ہتھیار والے ہیں وہ چاہے ہتھیار رکھنا جرم ہو لیکن اس جرم کو یوں سمجھ کر کہ یہ ہماری دلاوری کی بات ہے یہ ہماری بہادری کا کام ہے اور اس کو لے کر ایک دوسری کو پر ہم لعاور ہو رہے ہیں کس لیے محض اس بنا پر کہ اپنے قوت کا اظہار ہو ہم زیادہ مضبوط ہیں تمہارے مقابلے میں محض اس لیے اور بعض اوقات بلا وجہ اللہ بچائے ایک مسلمان کو کہ جان مال آبرو ان میں سے کسی بھی چیز کے اوپر حملہ کرنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں اس کو کعبہ شریف دھانے سے تعبیر کیا گیا کوئی آدمی کعبہ شریف کو ڈھائے علیہ عزباللہ تو کتنا بڑا مجرم ہوگا ساری مسلمان عالم اسلام اس کے بعد ٹوٹ پڑے گا یہ کعبہ کو ڈھانے کو جانے کے لئے کر آئے مر کتنے کعبہ روز دھائے جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کاکام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک دوسرے کے اوپر حملے کیا جا رہے ہیں رمضان کے مہینے کے اندر بھی اس سے لوگ باز نہیں آ رہے ہیں خدا سے ڈرو تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے تمہیں بھی ایک دن قبر میں جانا ہے تمہیں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو اور کھڑا ہونا ہے اور قرآن نے یہ فرمایا جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم خالدن فیہا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا یہ الفاظ ہیں قرآن کریم کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت الودا کے خطبے میں فرمایا تھا کہ اللہ انہ دماؤکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کا حرمت یومکم ہاظا فی بلدکم ہاظا فی شہرکم ہاظا کہ تمہارے تمہاری جانے تمہارے مال تمہاری آبرویں ایک دوسرے پر اس طرح حرام ہیں اور ان کی حرمت ایسی ہے جیسے کہ تمہارے اس دن کی یعنی یوم النہر کی اور جیسے تمہارے اس شہر کی یعنی مکہ مکرمہ کی اور جیسے تمہارے اس مہینے کی یعنی زہجہ کی حج کے مہینے کی جو حرمت ہے حج کے دن کی جو حرمت ہے مکہ مکرمہ کی منہ اور علفات کی جو حرمت ہے وہ ایک مسلمان کے جان مال اور عمروں کی حرمت تو فرمایا کہ میرے بعد کہیں تم ایسا نہ کرنا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو یہ سرکار رضوالہ میں آخری وسیعت فرمائی تھی اور یہ وسیعت فرما کر آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم حل بلگتو اے اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی اللہم فشحد اے اللہ آپ گوا رہیے گا کہ میں نے اپنی وسیعت پوری پہنچا دیا ہے اس عمد کو تو رمضان کے اندر سرکار زعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت کو فراموش کر کے اس وسیعت کو بسے پلٹ ڈال کر اپنے جہنم خرید رہے ہو اپنے قبروں میں انگارے بھر رہے ہو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ممارد بنا رہے ہو اور اس عذاب کی وجہ سے پوری امت عذاب میں مبتلا ہے پوری قوم عذاب میں مبتلا ہے تو خدا کے لیے یہ شہر الصبر ہے اس شہر الصبر کو اس صبر کے مہینے کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرو اور دل میں جو گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں ان کو اپنے قابو میں کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکم کا بابند بناو یہ شہر الصبر ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اگر تمہارے جذبات کبھی مشتعی بھی ہو جائیں تو اللہ کے لیے ان کو ٹھنڈا کر لو اللہ کے لیے اپنے آپ کو دبا جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام ہے اگر تم نے روضہ تو رکھ لیا کھانا چھوڑ دیا پینا چھوڑ دیا کھانا پینا حلال تھا یا حرام تھا حلال تھا عام حالتوں میں وہ تم نے چھوڑ دیا حلال کام چھوڑا کیوں چھوڑا اللہ کے حکم کی وجہ سے اور حلال کام تو چھوڑ دیا اور حرام کام چھوڑے نہیں جھوٹ ویسے ہی بول رہا ہو غیبت ویسے ہی کر رہا ہو دوسروں کو تکلیف ویسے ہی پہتا رہا ہو ان کے جان مال عابرو پر ویسے ہی حملے کر رہا ہو اور حرام خوری تم نے چھوڑی نہیں حرام خوری چھوڑی نہیں رشوت لیتے تھے اب بھی لے رہا ہو دھوکہ دے کر پیشے کمارہے تھے آپ بھی کمارہے ہو تو کیا مطلب کہ روضہ تو رکھا اللہ کے لیے افتار کیا حرام مال سے افتار کیا حرام مال سے وہ کیسا روضہ ہوا اس روضے میں کیا برکت ہوگی اس روضے میں کیا نور ہوگا اس روضے سے کیا تقوی حاصل ہوگا جو لعلکم تک تکور میں اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے اشارت فرمایا تو کم از کم اس رمضان کے مہینے میں اپنے عام دنی کو صاف کر لو کوئی حرام کا لقمہ رمضان کے اندر نہیں جائے گا اور یہ اپنی تربیت کر کے جب اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تو رمضان کے اندر جب اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی توفیق اتا فرما دے بندے کے ذرا سے ارادے کی زیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق اتا فرما ہی دیتے ہیں بندے کے ارادے کی ذرا سے دیر ہوتی ہے اس ارادے کے ذریعے اگر توفیق مل گئی رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی ہر قسم کے گناہوں سے بچانے کی تو ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے اس کا پورا سال سلامتی سے گزرے گا انشاءاللہ تعالی کیا معنی کہ اگر تم نے اس مہینے کے اندر اپنے آپ پر قابو پا کر دشواری ہوئی مشقت ہوئی لیکن تم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا اور گناہوں سے بچا لیا سلامتی گناہوں سے سلامتی حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ انشاءاللہ سال بھی تمہارا سلامتی سے گزرے گا اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کو عام دنوں کے مقابلے میں نسبتاً آسان بھی کر دیا کیا آسان کر دیا شیطان بند رہے شیطان بند ہونے کے کیا معنی وہ جو پہلے ہر وقت بہکایا کرتا تھا گناہوں پر آمادہ کرتا تھا تو وہ بہکانے کی طاقت اس کی اس زمانے میں سلب کر لی گئی اب وہ بہکائے گا نہیں اس میں ہی نہیں بہکائے پھر بھی جو دل میں گناہ کے تقاضی پیدا ہوتے ہیں وہ تمہارے اپنے نفس سے ہوتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتے کیونکہ شیطان بند ہے اس لیے ابلیس شیطان بند ہے تو اس کی وجہ سے عبادت آسان ہو گئی گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا عبادت اتنی آسان ہو گئی کہ جو لوگ پانچ وقت مسجد میں آتے ہوئے گھبراتے ہیں لیکن ترابی میں دیکھو بیس بیس رکھتے ہیں گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے ڈیڑھ دو گھنٹے کی ترابی کیس طرح استقامت کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑتے ہیں اور جو لوگ عام دنوں میں قرآن کریم کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھتے لیکن رمضان میں کون مسلمان ہے جو کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لیتا ہو تو اس میں طاعت کرنا آسان اور معصیت سے بچنا آسان تو اپنے آپ کو اس زمانے میں اس طرح گزار لیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے پرکھے کہ سال سلیمت لہو سنہ سال بھی اس کا سلامتی سے گزرے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہم سب کو اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی کے ذکر میں اس کی طاعت میں اللہ تعالی کے ذکر اس میں خوب کیا جائے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالی کے ذکر روان پر خضور البجل سے اکھے سے پرہیز کرو خضور باتوں سے پرہیز کرو اور ذکر چلتے پھرتے زبان پر ہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ یہ تیسرا کلمہ جو ہے یہ خاص طور پر بڑی عجیب فضائل فضیلتوں کا کلمہ ہے اللہ تعالی کو بہت محبوب ہے اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالی عجر بھی بہت عطا فرماتے ہیں اور اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرماتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اس سے ہوتی ہے یہ ایک انرجی ہے ایک طاقت ہے اپنے نفسانی خواہشات کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ ایک طاقت بھی ہے یہ ایک ٹونک ہے بڑا زبردر روحانی ٹونک سبحان اللہ والحمد اللہ والا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ الی جزیم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ پڑھتے رہو اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو اور درود شریف نبی کریم سرور جتنا ہو سکے اس ربزان کے مہینے میں نبی کریم سرور کے بدرود شریف بھیجنے کا اتمام تو یہ فضولی آج سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے اوقات کو سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کے طاعت میں اور گراؤں سے بچنے میں خرش کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين